یہ کے لئے میں جوائن کر رہے ہیں بگئی اٹائر غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب یہ ایک ظاہر منفرد اور مشکل آپریشن ہے صبح سے یہ لوگ فسے ہوئے ہیں ممکنہ سارے جو آپشنز تھے وہ استعمال کیے گئے آپ کی کیا رائے ہیں اور آپ کیا کہیں گے سارے صورتحال کے بہت بہت شکریہ آپ نے خود ہی کہا کہ یہ بہت مشکل آپریشن ہے اصل میں یہ مشکل آپریشن بنیادی طور پر میرے خیال اس وجہ اور ہو گیا ہے جیسے ابھی چیز حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ جہاں آپ نے وہ چیئر لیفٹ ہے اس کے اوپر ایک اور وائر ہے جو سیٹی فیٹ کے اوپر جو جا رہی ہے دوسری یہ چیز یہ ہے جب ہیلیکاپٹر کے ذریعے آپ جاتے ہیں اور ہیلیکاپٹر اس کو چیئر لیفٹ کے اوپر لے کی جاتے ہیں تو آپ کو باتا ہے ہیلیکاپٹر کی جو روپٹرز ہیں ان کا تمام کا تمام ائر پریشر جو ہے وہ نیچے آتا ہے اور جب پریشر نیچے آتا ہے تو اس کے چیئر لیفٹ جو آلریڈی جس کی دو رسکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ ڈینگل کرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں اگر وہ جو اسٹیٹک اس کی پوزیشن وہ برقرار رہی جاتی ہے اور اگر ہیلیکاپٹر کو آپ اوپر لے کے جاتے ہیں تو جو سرن لگا کے جو کمانڈو اس کے نیچے آئے گا اس کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ بڑی دامرڈول ہو جاتی ہے اور اس کے لیے یہ لیفٹ کو ہٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اگر تو اوپر وائر نہ جاری ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ آپریشن آسان ہوتا اور وہ زیادہ اوپر زیادہ ڈسٹنس سے ہے رہ کے سٹینڈ آف ڈسٹنس سے رہ کے کیونکہ ہلیکاپٹر تو پائلٹ سے کرنا ہے وہ آلٹیٹوٹ بھی دیٹرمنٹ کرتے ہیں وینڈ ویلوسٹی بھی دیٹرمنٹ کرتے ہیں وینڈ ڈائریکشن بھی وہ دیٹرمنٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جس طرح یہ آپریشن ہو رہا ہے اور صبح سے کوششیں کی جا رہی ہیں تو مجھے کبھی امید تھی کہ جس طرح ایک ایسرنزی کی یونٹ لگی ہوئی ہے تو یہ کوئی نہ کوئی راہ اس میں نکال لیں گے اور ابھی آپ نے بتایا اور چینلس پہ یارک ایک بچے کو جو ہے وہ نکال لیں گے دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے وہ ریسپونس ہے ریسپونس ہے ان لوگوں کا جو اس چین لفٹ کے اندر پھسے ہوئے صاحب ظاہر ہے بچے بھی ہیں اور صبح سے جو چین لفٹ کے اندر لوگ ہیں وہ پہلک میں بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو خطرے سامنے ذرا آ جاتے ہیں اور خطرہ زندگی کا خطرہ ہے تو ان کو یہ کرنا ان کو یہ کہنا کہ جی آپ اس رسپی کو پانے یا اس طریقہ کار سے پانے اس طرح کر کے نکلے وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ جب ایک شاہر پانی میں ڈوب رہا ہو اور آپ اس کو نکالنے کی کوشش کرے تو امن وہ آپ کو بھی ڈوبونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دونوں طرف سے جو چیزیں ہیں یہ اس کے آپریشن کو مشکل بڑا رہی ہیں لیکن مجھے امید ہے کیونکہ وہاں پہ اس اس جی اپنا ٹاپ کے اوپر ہے اور ان کے جو ڈائیورز ان کے جو ہم نے اس سے پہلے سرنگ آپریشن آپ کو پتہ ہے پاکستان آمی نے سیاچین میں کیا تھا جہاں آپ نے دنیا کی سب سے بڑی ہائٹ پہ دو ایک آف سر میجر نوید کو اور ایک سلجی کی انسیو کو اتارا تھا اور انڈین پسوارٹ کو روکا تھا تو ٹرینڈ تو ہے اس چیز میں اور یہاں تک اس کی کریٹیکلٹی کی حساب سے تعلق ہے کہ یہ کوئی اتنا کریٹیکل آپریشن نہیں تھا اگر وہ مطلب اس کے اوپر وائر نہ ہوتی اور اس کی دونوں رسیہ نہ ٹوٹی ہوتی لیکن بھار اس ٹیکنیک سے ایک سائٹ سے میرا خیال وہ ابھی ہیلیکوپٹر کو کچھ سائٹ پہ رکھ کے تاکہ اس کا پریشر نیچے نہ جائے انہوں نے اس کو یوز کیا ہے اور اس میں کریج بھی ہے اس میں ٹیکنیکلٹی بھی ہے اس میں ایکسپرٹیز بھی ہے اور اس تمام کیزوں کے ساتھ اس کی اندر ان لوگوں کا رسپونس بھی ہے جو بچارے اس وقت چیئر لیفٹ کے اندر پتے ہوئے ہیں اور خاص طور پر بچے ہیں اور بچے آپ کو بتایا بڑی جلدی سہم جاتے ہیں پھر یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک پیشنٹ بھی ہے اب مجھے اس میں جو انجل نظر آ رہا ہے جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بے ہوش ہو گیا ہے تو جو بے ہوش ہو گیا ہے اس کو کسی طرح نکالیں گے کیونکہ ایک ایکٹیو باڈی کو تو نکالنا ایک آسان یعنی ایک جو باڈی ہے کی جو ایکٹیو ہو اور بے ہوش ہوش میں ہو اس کو نکالنا تو اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گردستی بھی ٹائی اپ کر لے گی سلنگ بھی ٹائی اپ کر لے گی لیکن جو شک بے ہوش ہے وہ ویسے ہیوی ہو جاتی ہے چیز اس کو کس انگل سے اس کو سلنگ ڈالیں گے کس انگل سے اس کے اندر رسی ڈالیں گے یہ چیزیں ہیں ان کی کریج میں اور ان کی ٹیکنکل ایکسپرٹس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے لیکن بہت ایسی چیزیں ہیں جو انسیر قسم کی ہیں جن کو آپ کچھ تینجیبل چیزیں ہوتی ہیں جو تینجیبل یہی ہے کرے جائے لیسیو آپریشن موجود ہے آفسز موجود ہے سپر وائنز کر رہے ہیں انٹینجیبل بگیڈی صاحب ہوا کا کیا پریشر ہوتا ہے وہ رسی کا پیمت ہے بگیڈی صاحب ایک بچے کو بگیڈی صاحب ایک بچے کو جب اب ریسکیو کر لیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ تک اور ایک چیز کا تائین جو ہے وہ کمانڈوز نے وہ کر لیا کہ وہاں تک پہنچے بھی ہیں اور ایک بچے کو وہاں سے نکال بھی لیا ہے تو اس کا حوصلہ افضاء یہ معاملہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد مزید بھی اسی طرح کہ جو ٹرنز ہیں وہ کی جائیں اور کامیابی مل جائے جی بالکل میں نے آپ سے حد کہا ان کو ایویکویٹ کرنا اور اس طرح کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے مجھے جو ڈینجر ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہوش ہے اس کے اندر اور خاص طور پر اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے جو آپ کو بتائیں ایک ہائٹ فوبیا ہوتا ہے اور ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ہائٹ فوبیا بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کو کس طرح بھی یہ تھوڑی تیکنیک ہے جو میں نے آپ سے کیا کہ جو وہاں پہ بہت موجود ہے اس کی تو ڈیٹرمنیشن میں اسی کمیٹمنٹ میں یا ان کی کریج میں یا ان کی ایکسپریٹیز میں کوئی شرط نہیں اب جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہوش میں ان کو آپ نکال لگے یا سے ایک بچے کو نکال لیا باقی بھی نکل آئیں گے اگر اگر کوئی اس میں وہاں پہ کوئی ہے کہ لوگ جو انکوشیس ہے یا تھوڑے سے ان کو اپنا در ہے وہاں پہ اور ٹائم بھی بڑا کم ہے ابھی ہم جا رہے ہیں اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں اندھیرے میں ویسے ڈیریکشن کی اور اوپر سے جو ہے وہ سلنگ کو صحیح جگہ پہ لے کے جانا اور رسی کو صحیح جگہ پہ ڈالنا اور پھر اس دروازے سے اندر لے کے جانا دروازے سے بچوں نے باہر آپ کو بتا ہے جب اوپر کسی قسم کا دروازہ یا دور یا وینڈو کھلتی ہے تو اس کے اندر اندر جو کیمبر کے اندر اے پریشر ڈیویلپ ہو جاتا ہے جو اس کو اسٹیٹک نہیں رہنے دیتا تو یہ چیزیں ہیں دعا کرتے ہیں دعا تو برگیٹی صاحب پوری قومی اس وقت دعا کو ہے کہ ان تمام لوگوں کو جلدہ جلد ریسکیو کر لیا جائے یقیناً جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ دونوں طرف سے ریسپونڈ آنا چاہیے بچوں کے حوالے سے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ہائٹ فوبیا بھی ہو سکتا ہے ایک بچے کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہے اور بڑی ایک اور خوشائند خبر کے سامنے آ رہی ہیں جو بتایا گیا ہے کہ ایک اور بچے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے یعنی اب آہستہ آہستہ